امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے میرے بھائی لوگ بھائی آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جو بہت سے بھائیوں کا سوال بھی ہوتا ہے اسٹرگرام پر ہمارے میسیج کرتے ہیں کہ اگر ہم انڈیا کا لیسنس لے کر کے آ رہے ہیں سعودی عرم میں تو کہ وہاں پر چلانا مطلب انڈیا کے لیسنس سے یہاں پر ہم گاڑی چلا سکتے ہیں کہ نہیں چلا سوئے سعودی عرم میں اگر آپ کے پاس انڈیا لیسنس ہے تو کہ آپ یہاں پر گاڑی چلا سکتے ہو اگر سعودی کا لیسنس نہیں بنوارے تو دوستو اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے اور یہاں پر یہ بھی بتائیں گے کہ لیسنس کیسے بنتا ہے اگر آپ پہلی بار سعودی عرم آ رہے ہو تو یہاں پر لیسنس کیسے بنتا ہے اس کا کیا پروسس ہوتا ہے دوستو اس چینل پر جو فرسٹ ہے میں اس چینل پر سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں تو چلو ویڈیو یہیں سے شٹائٹ کرتے ہیں تو سو اگر آپ کو سعودی عرم آ رہے ہو graduating کے کام میں آ رہے ہو پہلی بار آ رہے ہو فرسٹ ٹائم آ رہے ہو اگر آپ کے پاس انڈیا لیسنس ہے اور اگر آپ آ رہے ہو پہلی بات تو یہ کہ اگر آپ کے پاس انڈیا لیسنس نہیں ہے اگر آپ انڈیا لیسنس نہیں ہیں اور driving کا ویزا لینا چاہتے تو بھائی ویزا نہیں ملے گا جب تک کہ آپ کے پاس لیسنس نہیں ہوگا آپ کو سعودی ارب کا ڈرائیوی ویزا نہ ہی ملے گا اور اگر آپ ڈرائیوی ویزا لے کر یہاں پر آپ گاڑی نہیں چلا سکتے کیونکہ انڈین لائسنس کی ہے یہاں پر کوئی ویلو نہیں ہے کرتا ہاں گاڑی چلا سکتے یہاں گاڑی نہیں چلا ہوگے لیکن انڈین لائسنس کی ویلو یہاں پر نہیں ہے اور کس لیے دیکھا جاتا ہے آپ ڈرائیوی ہو آپ کی پہچانے کہ یہاں آپ انڈین ڈرائیور ہو یہاں پر کیا ہوتا اگر آپ یہاں پر آتے ہو تو لاجمی آپ کو ڈرائیوری لائسنس بنوانا پڑھے گا اگر آپ نہیں بنواتے ہو تو آپ کو گرامہ پلانٹی آپ کے اوپر پڑھ سکتا ہے اور بھائی اگر آپ کی گلتی بھی نہیں ہوگی تبھی بھی آپ ہی کی گلتی نکالی جائے گی اگر آپ کے پاس یہاں کا لائسنس نہیں ہے اگر آپ صورتہ یا پولیس والے کو انڈین لائسنس دکھاتے ہو اگر کوئی سا بھی مطلب ایکشیڈنٹ ہو گیا آپ کی گلتی نہیں ہے کوئی دوسرے نے آکے لڑا دیا ہے تو یہاں کا جو رول ہے بھائی وہ سکت رول ہے یہاں کا رول کیا ہے بھائی اگر آپ کے پاس یہاں کا لائسنس سعودی عرب کا لائسنس نہیں ہے اور اگر آپ گاڑی چلا رہے ہو آپ کی گلتی نہیں ہے اگر آپ پیچھے سے لاکھ ٹھوپ دیتا ہے یا آگے سے لڑ جاتی ہے گاڑی تو آپ کی گلتی ہوتی ہے آپ اپنی گاڑی بنواؤ اس کی بھی گاڑی بنواؤ جیسے ہی آپ سعودی عرب میں آؤ اپنے کفیل سے کہہ دو کہ ہمیں لائسنس بنواؤ کے دو یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ بھائی پچاس پرسنڈ لائسنس بنواؤتے ہی نہیں ہے سور سے سارا کام چل جاتا ہے پولیس والے کیونکہ ہر گھر میں کوئی نہ کوئی خاندانی پولیس والے ہوتے ہیں تو اس لئے لوگ اسے مطلب کہتے ہیں کہ گاڑی چلاو کوئی دکت نہیں ہے گاڑی چلاو کوئی دکت نہیں ہے تو بھائی ہم آپ سے یہی کہیں گے کہ رسک نہ لیتے ہوئے پہلے اپنے کفیل سے بولو لائسنس بنواؤ دے کل کا اگر کوئی بڑا کانڈ ہو رہا تو آپ کا کفیل مو کر جائے گا تو لائسنس ہونا بہت ضروری ہے بھائی اور انڈین لائسنس یہاں پر کوئی ویلو نہیں ہے آپ بات کرتے ہیں کہ لائسنس بنواؤتے ہیں لائسنس بنانے کے بہت سارے پروسس ہوتے ہیں بہت سارے مطلب ٹریننگ دینا پڑتا ہے آپ کو اس کے بعد آپ کا لائسنس بنواؤتا ہے chute ملتی ہے آپ کو اس ڈیٹ پہ جانا رہتا ہے آپ کو وہاں پہ گاڑی چلا کے پہلے دیکھیں گے سب سے پہلے آپ کو گاڑی وہاں پہ چلوائیں گے گاڑی چلانے کے بعد بہت سارے پروسس ہوتے ہیں اس میں جو ہے وہاں پہ گاڑی چلوائیں گے پھر آپ کو پارکنگ لگوا کے دیکھیں گے پھر وہاں پہ اس ٹائپ کا بنا رہتا ہے اس میں بھی آپ کو گاڑی چلانی پڑتی ہے اس کے بعد یہ سارا پروسس تو آپ کر لوگے لیکن جو مین مدہ پروسس ہوتا ہے بھائی ڈائیونگ لیسنس کا وہ ہوتا ہے کمپیوٹر یہاں پر ایک کتاب دیتے ہیں اس کتاب میں سارے مطلب سوال ہوتے ہیں اور یہاں کا جو کمپیوٹر ہوتا ہے الیکٹرونک کمپیوٹر ہوتا ہے وہ ہر لینگویج ہوتا ہے وہ آپ کو وہاں پر پاس کرنا ہی رہے گا ابھی تو گاڑی کمپیوٹر پہ ہی چلواتے ہیں بہت سارے پروسس ہوتے ہیں پہلے آپ کا اپنیمنٹ ہوگا اس کے بعد آپ کا میٹکل لگے گا میٹکل لگنے کے بعد پھر آپ کو بلائے جائے گا دلہ یہاں پر دلہ بولتے ہیں وہاں پر آپ کا لائسنس جو پروسس ہوتا ہے وہ ایسے ہی بنتا ہے بھائی لائسنس دوسری ویڈیو گلانے کا مقصد یہ تھا کہ بہت سے بھائی ہمارے اسٹرگرام پر میسیج بھی کرتے ہیں ہمارے پاس انڈیان لائسنس ہے اگر ہم آ رہے ہیں تو کیا ہم انڈیان لائسنس سے گاڑی وہاں پر چلا سکتے ہیں کی نہیں چلا سکتے ہیں انڈیان لائسنس کے صرف جرورت ویزے کے لیے ہوتی ہے جو ڈرائیور ویزا ہوتا ہے جو ڈرائیونگ ویزا ہوتا ہے اس کی ضرورت پڑتی ہے باقی یہاں پر انڈیان لائسنس کی ویلو نہیں ہے آپ یہاں پر آوگے تو آپ کا لائسنس بنوانا پر آپ لوگوں کو پسند آئی ہو پسند آئی تو لائک کرنا سیئر کرنا سسکرائب کرنا اگر آپ کا گلپ سر ریلیٹڈ کوئی سوال ہو تو نیچے ڈسکرپسن میں میرا ایشٹرگرام کا لینک ہے جا کے فولو کرنا کمنٹس کرنا ہم آپ کے سوال کا جواب دیں گے ملتے ہیں آپ کو کسی نیشٹی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ہو کے بھائے